اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائن چینل کیا حال ہے جی آئی ہو پا اب سب ٹھیک ہوں گے اور میرے بلوگ کا بہت سارا انتظار کر رہے ہوں گے میں بلوگ اپلوڈ کرنے میں کافی لیٹ ہو گئی کیونکہ میں گئی تھی اپنے مائکے اور وہاں کا وائی فائی بلکل بھی کام نہیں کر رہا تھا اس وجہ سے میرے بلوگ اپلوڈ نہیں ہو پائے اور میں اپنے جو چینل پہ ریگولر نہیں ہو پائی یہی ریزن تھا تو خیر یہ بلوگ ہے عید کے دوسرے دن کا دوسرے دن ہم اپنی ساسوما کے پاس چلے گئے اور یہاں پہ یہ اچار بن رہا ہے اس کو کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ لسوڑے کا اچار تو یہ ہم بنا رہے ہیں اس کے ایک کیپ ہوتی ہے وہ اتارنی ہے اس کے بعد اس کا مسالہ مکس کرنا ہے تو یہاں پہ مسالہ مکس کرنے کے لیے میں ہی کر رہی تھی کیونکہ میں تو اچار نہیں ڈالتی کبھی بھی مجھے آتا ہی ہے میں مرچی کا اچار ڈال سکتی ہوں باقی جو مطلب کوئنٹریٹی کا حساب ہوتا ہے وہ ہماری امیوں کو ہی پتا ہوتا ہے تو آہد کی دادی کہہ رہے تھے کہ میں بتاتی ہوں تو مکس کرتے جاؤ تو میں اس طرح سے مکس کرنا شروع ہوگی سب سے پہلے ہم نے ڈالا نمک اس کے بعد تھوڑی سی حلدی ان کو پتا ہے وہ ڈالتے ہیں تو ان کو پتا ہے کیا کیا ڈالے گا مجھے مطلب اتنا آئیڈیا نہیں ہے مجھے لگا کہ اچار میں حلدی نہیں ڈالتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ڈالتے ہیں تو یہ جو لسوڑے ہوتے ہیں یہ پہلے بوائل کرتے ہیں اور پھر ان کو دو دن کے لیے ہوا میں سکھاتے اس کے بعد اس کا اچار بنتا ہے اور اس کا اچار بہت ہی اچھا ہوتا ہے لسی کے ساتھ تو اس کا بہت ہی مزہ آتا ہے زیادہ تر یہ اچار گرمیوں میں کھایا جاتا ہے تو یہ اچار جب پہلے ہمارے بچپن میں بنتا تھا تب ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی تھی تو ہم یہ اچار اور لسی اور یہ سب ہم کھایا کرتے تھے تو بچپن کی مطلب یہ چھٹیاں اور یہ اچار ان دونوں کا ایک ایسا مطلب دماغ میں ہے کہ یہ ان کی ایسی ایک میمری ہمارے دماغ میں ہے کہ جو یہ والا اچار ہے یہ صرف ہم چھٹیوں میں ہی کھا سکتے ہیں اور چھٹیوں سے ان کا بہت اچھا رشتہ ہے تو آج یہ بن رہا ہے تو اس میں بہت سارا آئل سرسوں کا تیل جو ہے وہ ڈلے گا اس میں ساسوما کہہ رہی تھی اس میں مسالے میں سونف وغیرہ یا وہ سب کچھ نہیں ڈلتا تو میں کر رہی ہوں یہاں پہ مکس ہاتھوں کو مطلب کپڑے بازو اوپر کر کے اور میں مکس کر رہی ہوں یہاں پہ اور وہ ڈالتے جا رہے ہیں اور جب یہ ڈل جائے گا تو پھر اسی ٹائم یہ کھانے کے لائک نہیں ہوتا اس کو ٹائم لگتا ہے اس میں ایک سٹکی پنسہ ہوتا ہے مطلب ایک لیکوڈ فارم وسکس ٹائپ میں ہوتا ہے وہ جب تھوڑا سا ڈرائے ہوتا ہے آئل اس کے اندر جاتا ہے مسالہ اس کے اندر جاتا ہے پھر یہ اچار پکتا ہے اور اس کو پکنے میں ٹائم لگتا ہے جب بھی مطلب میرے کو ہوا کہ میں اس کو مطلب یوز کر رہی ہوں ہم کھا رہے ہیں تو میں آپ کو ضرور دکھاؤں گی یہ کیسا ہوتا ہے جن کو نہیں پتا میکسیمم لوگوں کو پتا ہے میرے آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں یا میرے ریلیٹیوز ہیں ان سب کو پتا ہے لیکن کہیں جگہ پہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نہیں پتا کچھ سبسکرائبر میرے باہر سے بھی ہیں ان کو نہیں پتا کہ یہ کیا ہے کیسے ہوتا ہے تو میں ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ یہ بنتا کیسا ہے اور کھانے میں کیسا لگتا ہے اور دکھتا کیسا ہے اس کا ٹیکسچر کیا ہے وہ سب میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ ضرور شیئر کروں اچار بنانے کے بعد ہم آگے تھے گھر پہ اور ایسا آپ کو پتا ہی ہے کہ میرے بچوں کو میٹھا ہی کھانا ہے جو ان کے حالات ہیں اس وقت تو میٹھے میں میں نے ان کے لیے بنایا پرانٹھا اور حلوہ اور حلوہ دیکھیں ہمارا پنک کلر کا ہے میرے پاس فوڈ کلر پڑا ہوتا ہے بہت سارے کلرز ہیں میرے پاس تو بچے کہہ رہے تھے آج ہمیں پنک کلر کھانا ہے ایک بار میں نے ان کو پرپل کھانا ہے دیا تو پرانٹھا اور حلوہ ان کو میٹھا ہی کھانا تھا تو میں نے یہاں پہ ان کے لنچ میں بنا دیا پنک حلوہ اور ساتھ میں پرانٹھا اسلام علیکم گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ سب آئے ہوگا آپ سب ٹھیک ہوں گے تو صبح صبح کا ٹائم ہے آٹھ بجرے ہیں اور ان دنوں میں اتنی سستی آتی ہے کچھ بنانے کا کچھ کھانے کا بلکل من نہیں ہوتا ہے اتنی گرمی ہوتی ہے اور دو راتوں سے ہمارے گھر میں لائٹ ہی نہیں ہے اور ہم رات کو اچھے سے سو نہیں پاتے ہیں گرمی کی وجہ سے اور ویسے جو آج رات ہی نا گرمی نہیں تھی ہوا اچھی چل رہی تھی لیکن لائٹ کیا ہے آ رہی تھی جا رہی تھی اور ہوا اچھی چل رہی تھی ہم نے روم کی کھڑکیں جو ہے وہ کھول رکھی تھی اور ہوا اندر آ رہی تھی جیسے لائٹ آتی ہے پھر وہ کھڑکیں بند کرنی پڑتی ہے اسی جوان ہوتا ہے تو میرے ہزبنٹ پوری رات چلتے ہی رہے کبھی ان کو بند کر رہے ہیں کبھی کھول رہے ہیں کبھی بند کر رہے ہیں کبھی کھول رہے ہیں وہ پوری رات وہ ڈسٹرب رہے ہیں ہم پھر سوئے تھوڑی دیل لیکن وہ بیچارے پوری رات کبھی کھڑکی بند کر رہے ہیں کبھی آہت کو سیدھا کر رہے ہیں کبھی فین آن ہو رہا ہے کبھی آف ہو رہا ہے کبھی لائٹ فلکچوئٹ کری کم زیادہ کم زیادہ ہو رہی ہے اور ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گئی ہم تو سوئے رہے لیکن ابھی صبح ساتھ بجے لائٹ اچھے سے آئی ہے اور ابھی تک بننی ہوئی ابھی وہ لوگ سو رہے ہیں کل بھی ایسا ہی ہو تھا وہ لوگ اسی طرح سوئے تھے اور بہت تائم تک سوئے رہے تو میں پھر اٹھ کے باہر آگئی فیلحال ابھی میں کرتی ہوں کچھن کا کام کیونکہ عید کا جو قربانی کا گوشتہ ہے نا وہ بنایا تھا تو گرمی ہو گئی ہے میں تو کھاتی نہیں ہوں میں نے ہلکا سا تھوڑا سا ٹیسٹ کیا تھا لیکن مجھے ایسے لگتا تھا میری فوڈ پائی برن ہو رہی ہے جلن سی پڑ رہی ہے تو ہزبین کہہ رہے تھے کہ کچھ چھنڈا سا بنا دو تو وہ ہی بنانے جاری تھی میں نے کہا چلو بلوگ بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں اور صبح صبح کچھن میں بلکل جائے نہیں جاتا بلکل کام نہیں ہوتا کچھن میں اور سوچتی ہوں کیا کروں کیسے کروں لیکن کرنا تو پڑے گا آج تو میٹ نہیں کھائیں گے آج میں راج مچابل بناوں گی ابھی میں پانیر برجی اور چپاتی بناوں گی لسی بناوں گی ساتھ میں اور بیلنس کرنے کے لیے جو کھایا ہے اس کو بیلنس کریں گے اور بچوں کا تو ایسے منع ہے انہوں نے بھی تھوڑا سا کھایا تھا میں نے روست کیا تھا نا مٹر تو وہ انہوں نے تھوڑا سا کھایا تھا ہمارے پاس ہیں یہ سیٹ اور گونت کتیرہ جو ہے وہ ہے یہ سیٹ کا پانچ منٹ میں ہی ہاں پانچ چھے منٹ میں پول جاتے ہیں اس کو ہمارے ہاں ببری کہتے ہیں اور اس کو دکھ ملنگا بھی کہتے ہیں تو یہ وہ والے سیٹ چیا سیٹ نہیں ہیں اس میں ڈال دی ہیں میں نے سیٹ ابھی یہ میں نے سوکیے تھے اور یہ دیکھیں پھول جکھے ہیں اور یہ ڈالیں گے ابھی اس کے اندر چینی میں نے ڈال دی ہوئی ہے اور تھوڑا سا دوڑ ڈالیں گے نیمو پانی نہیں بنا رہی میں ہماری ہائنس کو کچھ لسی کہتے ہیں میں وہ بنا رہی ہوں چینی میں اس کرنے کے بعد اس میں میں نے دوڑ ڈال دیا ہے اور خالی دوڑ نہیں چاہ پتہ نہیں کیوں اچھا نہیں لگ رہا اس میں میں پینک کلر ہی ڈال لے کیوں میرے پاس شروع افسر نہیں ہے میرے پاس جیسے کہ آپ کو بتایا کلرز ہیں یہ گیک والے کلرز ہیں مطلب ایڈیبل ہیں اور ان کو میں یوز کر لیتی ہوں کبھی کبھی نہ ہلوہ پینک جیسے آپ نے دیکھا ہوگا میں نے پینک ہلوہ بنایا ایک دن میں نے پرپل ہلوہ بنایا تھا اور بس کلرز آئی کروں اور یہ وائٹ اچھا نہیں لگ رہا اس لیے میں یہ نہیں رہا دیکھیں پرپل کلر رہے ہیں بہت سارے ہیں کچھ تو ختم ہو گئے ہیں جیسے ریڈ یلو اورنج کیونکہ وہ بریانی میں یوز کرتی تھی میں یہ ہے ہاٹ پینک آپ کو نظر آ رہا ہے نہیں آ رہا نظر کیونکہ فوکس نہیں ہو رہا اتنا چھوٹا لکھو وہ کیسے نظر آئے گا کچھ ڈرابز ڈال لیتی اور روح افسہ ہوتا تو اوہو یہ تو باہر گر گیا آپ کرتے ہیں اس کو دیکھ ہو گیا نا پینک کلر اچھا سا پہلے بھائٹ اچھا نہیں لگ رہا تھا اب پینک اچھا لگ رہا ہے میری بچے جب تھی نہیں تھے بیمار تھے مطلب جیسے ان کو سکن ڈیسورٹر ہوا تھا وہ انہوں نے مجھ سے پرومیس لیا تھا کہ ممہ ہم میٹھا کھائیں گے کیونکہ اس میں میٹھا ہی کھانا ہوتا ہے اگر نمک کھاؤ تو خارش ہوتی ہے خارش ہونے سے ان کی جو مارکس ہیں وہ رہ جاتے ہیں نشان رہ جاتے ہیں تو انہوں نے مجھ سے پرومیس ہیا تھا کہ ہم میٹھا کھائیں گے جب ہم ٹھیک ہو جائیں گے آپ موموس بنائیں گے گھر پہ آپ موموس بناؤ گے گھر پہ تو ابھی وہ کہہ رہے ہیں ہم بلکل ٹھیک ہوگے تو پلیس موموس بناو آپ کو ایک یا دو دن کے بعد میں موموس بنانے والی ہوں ان کے لئے اور ڈونٹس بنانے والی ہوں تو ان کا پرومیس رات کو جی یاد کرا رہے تھے موموس آپ نے پرومیس کیا تھا تو پورا تو کرنا پڑے گا آپ ٹیسٹ کرتے ہیں چینیں کتنی ہیں ٹھیک ہے اچھا ہے پر ٹھنڈا کم ہے یہاں پہ میں نے پیاس ٹرماتر کاٹ لی ہے ہریمچ بھی کاٹ لی ہے اور یہ ہمارا پنیر ہے توڑ دیئے میں نے اس کو اور ہماری کچن میں دو چار مکھیاں ہی ہونا تو مجھے بڑا گصہ چڑھتا ہے ہریمچ یہ جو ہے نا آپ سوچ رہے ہوں گے بچے بیمار ہیں اور آپ اتنی زیادہ ہریمچ ڈال رہے یہ اتنی زیادہ تیز بلکل تیز نہیں ہے یہ بس گرین دری کے لیے ڈال رہے ہوں تیز بالکل نہیں ہے ہلدی ختم ہوگی تھی مسالہ دانی میں ہلدی بھر دی ہے اور یہاں پہ ہماری پنیر برجی بھی تیار ہے پھر بھی میں نے ہریمچ ڈالیا نا پھر بھی یہ دیکھیں کتنی گرین دری کی کمی ہے اور میں نے اس بار تھوڑی سے پانی پانی اس میں رہنے دیا تھوڑا سا دھیلا ڈھیلا بنایا اس کو ادر ویس میں بناتی ہے وہ بلکل ڈرائے ہو جاتی ہے تو بچے کھاتے نہیں ہیں بردن بھی میں دھوکے رکھتی ہیں اب سارا کچھن ساف ہے اور بچے سو رہے ہیں سارا کچھ یہاں سے میں نے کچھن ساف کر لیا ہے اب جب اٹھیں گے تب میں روڑیاں بناوں گی اور پھر سے تھوڑا سا کچھن ساف کرنا پڑے گا بس یہ ہے اور باقی تھوڑی بہت سفائی کر لیتی جو ایکسٹرا سمان پڑھاتے ہیں ادھر ادھر رات کو وہ اٹھا لیتے ہیں